افسوس ہی بات یہ ہے کہ الیکشن ووڈ یہ ساری باتیں تو بعد میں ہیں پہلے تو اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو ہمیں سیاست سمجھانی پڑتی ہے کہ سیاست وقت کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اندر بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو اس وقت سیاست کوئی نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں کہ اسلام الگ سیاست الگ یقین کیجئے جب سے اسلام کو سیاست دونوں کو جدا کر دیا گیا دونوں کو جدا کر کے الگ الگ تقسیم کر دیا گیا یہ مولوی یہ سیاستدان یہ مسجد یہ سیاست تب سے اسلام کو بھی اور ملک کو بھی بہت نقصان پہنچا ہے ہمارے اندر ہر بندے کی خواہش تو یہ ہے کہ ہمارے حاکم بہترین آئے حکمران وقت ایسا ہے جو مسلمان ہو جو بہترین مسلمان ہو نام لہاد مسلمان نہیں عملی مسلمان ہو ہم میں سے ہر شخص کی خواہش تو یہ ہے کہ جناب علی حاکم وقت ایسا ہے جو روٹی کو سستہ کر دے جو مہنگائی کو ختم کر دے غربت کو ختم کر دے لیکن میرے محترم بھائیوں عوام اور بالخصوص دینی عوام کیونکہ جو مسجد میں آ رہے ہیں وہ دینی رجحان رکھتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں وہ دینی رجحان رکھتے ہیں جب دینی لوگوں نے اپنا تعلق سیاست سے توڑ دیا کہ ہمارا سیاست سے کیا واسطہ مسجدوں کا سیاست سے کیا واسطہ مدرسوں کا سیاست سے کیا واسطہ اور مسجد کی مسلے پر کھڑے ہونے والے امام کا سیاست سے کیا واسطہ وہ اللہ کی قسم تب سے ہی یہ ملک دیوا لیا ہوا جب سیاست کو مولوی سے چھین لیا گیا جو کہ در حقیقت اغیار کی سادش تھی کہ آپ جناب بیٹھ جائیں مسجدوں کے اندر آپ حقوں کرتے رہیں جناب آپ نمازیں پڑھتے رہیں سیاست سے آپ کا کوئی کام نہیں آپ مولوی ہیں آپ سیاست کا نام مت لیجی سیاست الگ اسلام الگ نتیجہ کیا نکلا آپ مسجدوں کے مسلوں پر آکے بیٹھ گئے آپ مسجدوں میں حقوں کی ضربے لگاتے رہے وہ حکومت کے ایوانوں میں بیٹھ کے آپ کا ملک کھاتے رہے یا رب سے ہوش میں آؤ اب سے ہوش میں آؤ سیاست کو سمجھو جب سیاست کی بات ہوتی ہے ہمارے بہت سارے دانشور کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے اپنے ہی کچھ لوگ نہیں سیاست جمہوریت اسلام میں نہیں ہے اچھا بھائی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے آنے سے پہلے یہ جمہوریت جائز تھی واللہ کی قسم جو کام برسوں سے ہوتا رہا ہے کتنہ ہی اہل احدیث علماء نام لینا مناسب نہیں سمجھتا لیکن آپ جانتے ہیں کتنے ہی اہل احدیثوں کے نمائندے کتنے ہی عرصے سے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کتنے ہی اہل احدیث کے علماء مولوی کتنے ہی عرصے سے سینیٹر بن کے گھوم رہے تھے وہ اس وقت جمہوریت کفر نہیں تھی جمہوریت ساری کفر تب ہوئی جب پاکستان مرکزی مسلم لیگ سیاست کے میدان میں آئی معلوم چلا مسئلہ جمہوریت سیاست نہیں مسئلہ یہ عداوت یہ کینہ یہ بغض ہے یہ کافروں کی بہت بڑی سادش ہے کہ انہوں نے ایک ایسی جماعت کی خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کیونکہ ان کو معلوم ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ وہ جماعت ہے جو اگر اہوانوں میں آگئی جو اقتدار میں آگئی تو ملک کے اندر اسلامی انقلاب بہت قرید ہے کیونکہ انہوں نے ماضی دیکھا ہے نا جن کا ماضی میرے مہترم بھائیوں اس بات پر گواہ ہو کے انہوں نے اسلام کی تقدوہ کے لیے اسلام کے غلبے کے لیے اپنے خون کے نظرانے بھی پیش کیے اپنی جانوں کے نظرانے بھی پیش کیے جن کا ماضی اس بات پر گواہ ہو کے وطن عزیز کے تحفظ کے لیے انہوں نے جان بھی قربان کی اپنا مال بھی قربان کیا تو اغیار کو تو معلوم ہے کہ اگر یہ اہوانوں میں آگئے اقتدار میں آگئے تو پھر تو جناب بہت نظام خراب ہو جائے گا اسلامی نظام کی باتیں ہونے لگیں گی ہمارا جو کلچ ان کے اوپر ٹائڈ تو وہ نرم ہو جائے گا لہذا ان کو انہی کے لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کرو یا جمہوریت اگر حرام تھی تو کل تمہارے سینیٹر جا کے جو جب سینیٹ میں بیٹھتے تھے اہوانوں میں بیٹھتے تھے ان کے اوپر کوئی فتوہ نہیں سارا فتوہ پاکستان مرکزی مسلم لگ کے اوپر بات سمجھئے گا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے جو حالات و واقعات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی بہت آسانی سے اگر ذہن کو خالی کر کے بیٹھیں گے اور ذہن کے اندر اگر تنقید کا جذبہ لے کے بیٹھیں گے اللہ کی قسم کبھی سمجھ نہیں آئے گی اپنے دماغ کو تنقید سے خالی کیجئے اور ایک اصلاحی مواد سننے کے لیے اور اصلاحی مواد جمع کرنے کے لیے اصلاح سیکھنے کے لیے اپنی اور معاشرے کی کرنے کے لیے اگر آپ سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی میرے مہترم بھائیوں جب یہ نوٹ کے اوپر تصویر آئی جب نوٹ کے اوپر تصویر آئی کس کی؟ قید عظم محمد علی جناح کی تو بہت سارے مولوی بہت سارے مولوی وہ اس بات کا فتوہ دیا کرتے تھے کہ نوٹ جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی نوٹ جیب میں رکھ کر نماز نہیں ہوتی یہ شروع کی بات بتا رہا ہوں آپ کو اچھا لوگ بھی پوچھتے تھے مولوی صاحب سے کہ مولوی صاحب یہ بتائیے کہ تصویر تو حرام ہے اور نوٹ کے اوپر قید عظم کی تصویر ہوتی ہے کیا یہ تصویر جیب میں رکھ کے نماز ہو جائے گی مولوی کا فتوہ ہوتا تھا کہ نہیں ہو سکتی جیب میں نوٹ رکھ کے نماز نہیں ہو سکتی آج وہی مولوی مسجد میں آکے نوٹ لے کے پھر درس دیتا ہے ہے کہ نہیں ایسا وہی مولوی جو کل تک نوٹ پر تصویر کو حرام کہا کرتا تھا آج مسجد میں آکے نوٹ لیتا ہے اور کم نوٹ ہو تو درس نہیں دیتا درس کی قیمتیں لگتی ہیں درس کا معافضہ تیہ ہوتا ہے وہ دس ہزار بیس ہزار انہی اللہ کی قسم درس کو بیشنے والوں یہ بھی شان پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی ہے پورے ملک کے اندر کوئی ایک عالم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا دکھاؤ جو نوٹ لینے کے بعد درس دیتا ہے جو پیسوں کا تقاضہ کرتا ہے وہ اللہ کی قسم پاکستان مرکزی مسلم لیگ رب نے اس کو وہ شان عطا کی ہے جو لیتی نئی لوگوں میں دیتی ہے کبھی میرا کوئی عالم کبھی میری جماعت کا کوئی مفتی کبھی میری جماعت کا کوئی مولوی اس ممبر پر بیٹھنے سے پہلے وہ تقریر کرنے سے پہلے کسی جلسے میں آنے سے پہلے رب کعبہ کی قسم ہے کبھی نوٹ کی بات نہیں کی کبھی پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا کوئی تقاضہ نہیں کیا اپنی چان اپنا مال اپنا وقت سب کچھ نچھاور کرنے والے اسے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کہتے ہیں بھائی مولوی جو فتوہ دیتا تھا کہ نوٹ کے ساتھ نماز نہیں ہوتی آج نوٹ کے بغیر نماز پڑھاتا نہیں نوٹ کے بغیر تقریر کرتا نہیں مسجدوں میں نوٹوں کے تبادلے ہو رہے ہیں حالا تو واقعات نے تبدیل کیا یہ کیمرہ جو آپ کے سامنے لگا ہوا ہے شروع میں مولوی کا فتوہ تھا کہ ٹی وی جائز نہیں ہے ٹی وی پر آنا جائز نہیں ہے ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے مولوی کا فتوہ تھا تصویر کھچانا جائز نہیں ہے اللہ اکبر اس کے پر بھی بڑے بڑے ٹیویٹ ہوئے بڑے بڑے مناظریں ہوئے بڑی بڑی باتیں ہوئی کیونکہ کئی مولویوں کی رائے یہ تھی کہ تصویر کھچانا جائز نہیں ہے اچھا آج حالات و واقعات نے سب کچھ تبدیل کیا کہ نہیں کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے ٹی وی کے اوپر آکے یہ بات ثابت کر دی کہ اس ٹی وی چینل کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں تک اپنی اپروچ کرنا آسان ہے اچھے جب آپ نے یہ میڈیا یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ یار یہ کفر ہے یہ حرام ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو اغیار نے اسی میڈیا کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دماغ کو تبدیل کیا کہ نہیں کیا اغیار نے اسی میڈیا کے ذریعے سے ان لوگوں کو لاکھے کھڑا کر دیا جنہوں نے غیرمحسوس انداز میں آپ کو گمرہ کیا آپ کے ذہنوں کے اندر صاحبہ کا بغض ڈال دیا ان میں سے ایک انجینئر محمد علی مرزا ہے اور جیسے بہت سارے آپ نے میڈیا کا بائیکارڈ کیا نہیں میڈیا نہیں سوشل میڈیا نہیں ٹیلیویجن نہیں تصویر حرام ویڈیو حرام انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا کہ مولوی جو اصل حق والے لوگ ہیں اتنی بڑی چیز جس کے ایک کلک کے اوپر لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پیغام پہنچ سکتا تھا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا آپ کے ذہنوں میں حرام کا فتوہ ڈالا اور خود میڈیا چینلز کے ذریعے سے پوری دنیا کو گمرہ کر دیا پھر تحقیق ہوئی پھر مولوی سر جوڑ کے بیٹھے گئے ہم نے تو ٹی وی کو ٹیلی ویژن کو تصویروں کو ویڈیو کو حرام قرار دے دیا اور دشمن اور اغیار اور سادشی لوگ اسی میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو گمرہ کر رہے ہیں پھر ایک جناب بات ہوئی کہ یہ چیز جائز ہو سکتی ہے صورت میں کہ جب لوگوں کی اصلاح مقصود ہے ٹیلی ویژن پہ ناج گانا آج بھی حرام ٹیلی ویژن پہ وہ چیزیں علاؤ کی گئیں وہ ان چیزوں کی اجازت دی گئیں کہ جو اصلاحی مواد لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتا ہو مثال کے طور پر ویڈیو یہاں پر بن رہی ہے چند لوگ جو یہاں پر آئیں گے بس وہی اس درس کو لائیو سن سکتے ہیں لیکن جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ جاتی ہے یا ٹیلی ویژن پہ بات کی جاتی ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پیغام جاتا ہے کئی لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے میں اور آپ تو مسجد میں دیوبندی کو بریلوی بریلوی کو ٹیلی ویژن کے ذریعے ہزاروں کافروں کو مسلمان کر دیا اپروچ یہی میڈیا چینل تھا اپروچ یہی ٹیلی ویژن تھا کہ جسے تم نے کئی برسوں تک یہ کہہ کے چھوڑ دیا تھا کہ جناب میڈیا ٹیلی ویژن حرام اللہ شیخ زاکر نائک کی حفاظت فرمائے انہوں نے میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس چیز کو تم حرام کہتے ہو یہ تو وقت کی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے تحت اس نے کام کر کے دکھایا اور بہترین کرنا میں سر انجام دیئے ہم یہاں پر آپس ہی مسئلہ کی تاثبات میں ڈوبے ہوئے ایک دوسرے پر کفر و شر کے فتوے لگاتے ہوئے مسلمان کو ہی مسلمان کرتے ہوئے لگے رہ گئے اور زاکر نے کیا کیا اس نے عیسائیوں کو اس نے یہودیوں کو اس نے ہندووں کو اسی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے میرے محترم بھائیوں اپنی بات پہنچا کے مسلمان کر دیا بلکل اسی طرح سے ہم نے سیاست کو الیکشن کو جمہوریت کا نام دیکھنے نہیں یہ تو حرام مولوی کا سیاست سے کیا واسطہ مولوی کا الیکشن سے کیا واسطہ ہو بس مولوی کو اتنا چاہتے ہو کہ بس مولوی ممبر پہ رہے مولوی مسلم پہ اس سے آگے بڑھتا وہ مولوی کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا وہ کیوں بھائی یہ ملک کیا مولویوں کا نہیں ہے اللہ کی قسم اس ملک کے لیے جتنی قربانی اس مولوی نے دی ہے جتنی قربانیاں ان دینی جماعتوں نے دی ہے شاید کسی اور نے نہیں دی اس ملک کے لیے جب گبرو جوانوں کی ضرورت پیش آئی اس ملک کے لیے جب لہو کی ضرورت پیش آئی اس ملک کے لیے میرے محترم بھائیوں جب خون دینے کی بات ہوئی اللہ کی قسم یہی مذہبی جماعتیں یہی دینی جماعتیں صفحہ اول کے اندر آئیں اور تم نے ان کو کھڑے لائن لگا دیا کہ مولوی کا سیاست سے کیا واسطہ بس مولوی اسکوٹر پہ گھومے سائیکل پہ گھومے مسجد کا مسلح سمر مولوی اور کچھ نہیں کرے اللہ کی قسم میرے نبی علیہ السلام نے سیاست کی بلکہ سیاست کی میرے نبی نے مسجد النبوی میں بیٹھ کر سیاست کی ابو بکر نے سیاست کی عمر نے سیاست کی عثمان نے سیاست کی علی نے رضوان اللہ علیہم اجمعین جب رب نے ان سے کام لیا اور تین پوری دھرتی کے اوپر غالب ہوا سیاست کا ایک ہی رنگ دیکھتے ہو سیاست کا ایک ہی رخ دیکھتے ہو واللہ کی قسم جب مولوی پارلیمنٹ میں آئے گا اسمبلیوں میں آئے گا جب مولوی تمہارا نمائندہ بن کے کہیں ڈی سی بیٹھا ہوا ہوگا تب جا کے تمہیں اندازہ ہوگا کہ اس کی اہمیت کیا تھی آج ڈونتے ہو سفارش لگاتے ہو وہ میں نے ایک تصویر لگائی سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوست تھے ہمارے ہوم ڈیپارٹمنٹ میں بڑے منصب کے اوپر اللہ نے ان کو بڑی ترقی دیئے بہت عزت کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں کہتے ہیں حکیم صاحب میرے لئے دعا کریں مجھے ایسا لگتا ہے آپ کی دعاوں کو اللہ رد نہیں کرتا یہ ان کا ایک تجزیہ ہے محبت ہے ان کی بڑا اللہ بلعالمین نے ان کو اہدا دیا منصب دیا تو جب ان کی تصویر میں نے اپنے ساتھ جب میں عمرے سے واپس آیا تو انہوں نے جناب سندھی ہیں تو اجرک کا توفہ مجھے دیا سندھی ٹوپی مجھے پہنائی وہ تصویر میں نے سوشل میڈیا پہ لگا دی اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں بیٹھاؤ اتنے لوگ اتنے لوگ شیخ وہ ہمارا ہوم ڈیپارٹمنٹ کے ذریعے سے یہ کام کروا دیں گے شیخ وہ یہ مسئلہ پھسا ہوا ہے یہ کروا دیں گے وہ میرے مہترم بھائیو اگر اسی بندے کی جگہ تیرا اپنا نمائندہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا تو پھر یہ مسئلے مسئلے نہیں رہیں گے چاہت تیری ہے کہ ڈی سی تیرا اپنا ہو سیاست میں تجھے آنا نہیں چاہت تیری اپنی ایسی ہے کہ گورنر تیرا اپنا ہو سیاست تجھے آنا نہیں چاہت تیری اپنی ہے کہ وزیراعظم تیرا اپنا ہو الیکشن تجھے لڑنا نہیں جمہوریت میں تجھے آنا نہیں تو بتاؤ تو ذرا کہ کیسے ہوگا تب ہی ممکن ہے میرے مہترم بھائیو جب اس نظام کے اندر آ کے اس نظام کو بدلو گے نظام میں آئے بغیر نظام کو نہیں بدل سکتے گھروں میں بیٹھے رہو کوئے ہوگے جناب مولوی گھروں میں رہے مسجدوں میں رہے اور جناب حکومت وہ لوگ کرتے رہے جو بدین طبقہ ہے اور اس بات کے طلبگار ہو کہ ملک میں اسلام آ جائے اس بات کے طلبگار ہو کہ مہنگائی ختم ہو جائے روٹی سستی ہو جائے تندور مفض گلگ جائے ان لوگوں کو لے کر آؤ ان لوگوں کے حمایتی بن جاؤ ان کے سپورٹر بن جاؤ پشتیبان بن جاؤ جو بغیر اقتدار میں آکے سستی روٹی تمہیں فراہم کر رہے ان لوگوں کے پشتیبان بن جاؤ جو بغیر اقتدار میں آئے ہوئے فری میں تمہارا علاج معالجہ کرتے ہو ان کے سپورٹر بن جاؤ ان کے فوٹر بن جاؤ جو مشکل لمحات میں جب مظفر آباد میں سلسل آیا ہو جب بدین میں سلاب آیا ہو جب پاکستان کے اندر لوک ڈاؤن جیسی مصیبت آئی ہو جو اپنے کاندھوں پر راشن لے کے لوگوں کے گھروں میں پہنچتے ہو ان کے سپورٹر بن جاؤ اور وہ ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کل ٹیلی ویجن کی اوپر میٹرو ون پہ میرا پروگرام تھا بیٹھک وزبیر عباسی کے نام سے میں نے پروگرام شروع کیا ہے اس میں ہوسٹ میں ہی ہو پچھلا پروگرام ہماری اسلامی بیٹھک تھی جس میں ہم نے چاروں مسالک کے علماء اکرام کو بٹھایا شیعہ بھی بریلوی بھی دیوبندی بھی اہل حدیث بھی ابھی جو اتوار کے لیے ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا کل اس میں ہم نے اسلامی جماعتوں کو بٹھایا ان اسلامی جماعتوں کے اندر جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی دنمائندگی کر رہے تھے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کراچی کے صدر جناب ندیم ایوان صاحب میں نے ان سے ایک سوال کیا میں نے کہا ندیم صاحب درہ یہ فرمائیے گا میر کراچی کا یہ کہنا ہے میر کراچی کا کہ اس وقت روڑوں کے اوپر جہاں جاؤ پتنگ نظر آتی ہے جہاں جاؤ ترازو نظر آتا ہے اور جہاں جاؤ کرسی نظر آتی ہے اچھا یارو سوشنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ میر کراچی اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ شہر کراچی میں ہر طرف کرسی ہی کرسی نظر آتی ہے اب یہ کرسی یعنی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا سیاسی کیریئر کوئی بہت پرانا نہیں ہے اس کے مقابلے میں یہ پتنگ اس کے مقابلے میں ایم کی ایم پیپلز پارٹی مسلم لیگ اللہ کی قسم یہ بہت پرانی جماتے ہیں اگر یہ نظر آتی ہے ترازو نظر آتا ہے پتنگ نہ تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ میر کراچی کو ہر طرف کرسی ہی کرسی نظر آ رہی ہے یہ حیرانگی کی بات ہے کہ جن کا اقتدار میں ابھی تک کوئی حصہ نہیں جنہوں نے اقتدار میں ابھی قدم بھی نہیں رکھا جو ابھی سیاست کے میدان میں ابھی آئے ہیں لیکن پورے شہر میں پورے ملک میں وہ چھا چکے ہیں میرے مہترم بھائیوں یہ ان کی خدمات ہی تو ہے کہ لوگ ان کے دیوانے ہیں یہ خدمات ہیں جن کا ماضی اس بات پر گواہ ہو کہ انہوں نے بغیر اقتدار میں آئے ہوئے بغیر لالچ کے بغیر ووٹ کے بغیر الیکشن کے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا ہو واللہ اکبر آج سیاست کی بات ہو رہی ہے بات تو آج سیاست کی ہو رہی ہے الیکشن مہم آج چل رہی ہے اور یاد رکھئے گا جب بھی الیکشن مہم چلتی ہے ہوتا کیا معلوم ہے آپ کو جب بھی الیکشن مہم چلتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی سڑکے ہوتی ہیں ٹوٹے ہوئے روڈ ہوتے ہیں جناب کو جماتے آتی ہیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیا ہے جنہوں نے پشلے عرصے میں بھی آپ سے وعدے کیے تھے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے روڈے بنا دیں گے جناب نوکری عام ہوں گی غربت ختم ہو جائے گی اللہ کی قسم غربت نہیں غریب ختم ہو گیا غربت تو موجود ہے غربت موجود ہے غریب ختم ہو گیا انہوں نے جب اتنے وعدے کیے اتنی قسمیں کھائیں روڈے آپ نے دیکھا ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ابھی نازم آباس سے لے کر یہاں تک آنے کے اندر میں کالی کے اندر ہڈی پس لے ہل جائی جو ناشتہ کیا تھا وہ سارا ناشتہ حزم اب قاری انس صاحب کے اوپر ہے کہ وہ ناشتہ جو ہمارا حزم ہوا ہے جمعے کے بعد انشاءاللہ وہ ہماری زیافت کرے گیا آج انشاءاللہ کھانا آپ کے پاس کھا کے جائے گی ویسے ان کو شکایت ہوتی کہ چلے جاتے ہیں لیکن روڈ ایسے بھائی ناشتہ گھر سے کر کے نکلے سارا ناشتہ گاڑی کے اندر حزم ہو گیا وہ جن روڈوں کی حالت یہ ہو جن علاقوں کی حالت یہ ہو کہ جن کی روڈیں ٹوٹی ہوئی سرکن ٹوٹی ہوئی جاؤ پکڑو نہ اپنے ہاتھی موک کو انہیں کو پھر لے کر آتے ہو جنہوں نے وعدے کیے تھے قسمیں کھائیں تھی اب کے بار آئیں گے تو یہ ہو جائے گا ملک قوم کی تقدیر بدل جائے گی اوہ ہماری تقدیر نہیں تقدیر تمہاری بدلی ہے تقدیر تمہاری بدلی ہے اور اس بار یہ یہ عوام اتنی بے وقوف نہیں کہ اس بار بھی تمہاری تقدیر بدلے اس بار یہ انشاءاللہ ملک قوم کی تقدیر بدلے گی اس کے لیے ہمارا عملی نمونہ ہونا چاہیے ہمارا عملی کردار ہونا چاہیے تو میں ارزیہ کر رہا تھا کہ جب الیکشن مہم شروع ہوتی ہے بہت ساری تنظیمیں روڈوں پر ایک جناب بلڈوزر لائکر کھڑا کر دیتی ہیں اس کے اوپر یا ٹریکٹر اس کے اوپر اپنی تنظیم کا جھنڈا لگا دیتی ہے اور کیا ہوتا ہے روڈوں کی مرہم پٹی شروع ہو جاتی ہے وہ کس لیے وہ اس لیے کہ آپ کو یاد دیا نہیں کرائے جائے کہ ہمارا وجود باقی ہے ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کی سلکوں کو بنانا جانتے ہیں یہ اور بات ہے ایک بارش ہوگی اور سارا بھرنا پھوڑ جائے گا یہ اور بات ہے لیکن بارش تو بعد میں ہوگی الیکشن نے پہلے ہونا ہے ہمیں ووڈ دے دوں ہمیں ووڈ دے دوں میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس سیاسی کمپین میں جو کر رہی ہے جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے تو آج کی بات ہے اور میرے مہترم بھائیوں جب مظفر آباد کا زلزلہ آیا تھا اس وقت سیاست میں تھی مرکزی مسلم لیگ اس وقت تو ہمارا سیاست سے کوئی واسطہ بھی نہیں تھا لیکن اللہ کی قسم اپنے تو اپنے بیگانوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوچوان ان جگہوں پہ جا کے جہاں زلزل آیا تھا مظفر آباد میں عبت آباد میں ان جگہوں پہ جیالے پہنچے یہ جوان پہنچے جہاں پر بڑی بڑی انجیوز نہیں پہنچ سکے کیونکہ زلزلے نے وہ تباہی مچائی تھی زلزلے نے وہ نقصان پہنچایا تھا کہ لوگوں تک پہنچنا مشکل وہاں پہ اللہ کی توفیق سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان اپنے کانڈھوں پہ اپنے پیڑ کے اوپر پٹھو پہن کے اس میں راشن ڈال کے اس میں جناب خیمہ ڈال کے اونچے اونچے برفیلے پہاڑوں پر پہنچے غیر ملکی انجیوز نے ان بات کا تذکرہ اپنے نیوز پیپرز میں کیا اس وقت تو سیاست نہیں تھی اور جب بدین کا زلزلہ آیا اس وقت تو سیاست نہیں تھی جب بدین کے اندر لوگ سیلاب کے اندر فسے ہوئے تھے اس وقت تو سیاست نہیں تھی بہاں بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے اپنے ڈوبتے ہوئے لوگوں کو خود ڈوب کر بچایا تھا جب لوک ڈاؤن آیا کرونا کے اندر غربت مہگائی ہر طرف غربت پریشانی اکسیجن کے لیے پریشان لوگ جن کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں ہسپتالوں میں اکسیجن ختم ہو گئی ہسپتالوں کے حالات یہ تھے اکسیجن ڈھونڈنے سے نہیں ملتی وہ اللہ کی قسم ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ان حالات کے اندر لوگوں کو اکسیجن فراہم کی یعنی سانس فراہم کی لوگوں کو زندگی دی اللہ کے حکم سے دی لوگوں کی مدد کی رب کے حکم سے کی اللہ اکبر یہی پاکستان مرکزی مسلم لیگ جب میرے مہترم بھائیوں لوگ لوگ ڈاؤن ہوئے گھروں میں محسور دکانیں بند دکانوں کو تالے لگے ہوئے لوگ پریشان تھے یا راشن کہاں سے آئے گا اللہ کی قسم یہی لوگ یہی نوجوان ان کی جا کے لوگوں کو راشن پہنچائے اس وقت تو سیاست نہیں تھی جب رمضان کے اندر افتار کے وقت آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے افتار کر رہے تھے ہر کسی کو اچھا لگتا ہے نا ہر کسی کو اچھا لگتا ہے کہ رمضان کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ افتار کرے لوگ روڑوں پر رش لگا ہوا ہوتا ہے ہر کوئی اپنی موٹ سائیکل بھگا رہا ہے کوئی اپنی گاڑی بھگا رہا ہے کس لیے یار بیوی بچوں کے ساتھ افتار کر رہے دکاندار دکان بند کر کے پہنچ رہے کس لیے یار بیوی بچوں کے لیے افتار کر رہے اللہ اکبر یقین کیجئے رمضان کے تیز دن اگر ہوتے ہیں تیز دن اللہ جانتا ہے صرف پہلا روزہ صرف پہلا روزہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں خود کرتا ہوں صرف پہلا روزہ باقی انتیس روزیں باقی انتیس سہریان بیوی بچوں کے ساتھ نہیں کبھی آپ کی مسجد کبھی اس کی مسجد کبھی اس کی مسجد کبھی کہیں جلسہ کبھی کہیں پروگرام کبھی کہیں ترس انتیس روزیں اپنی فیملی کے ساتھ نہیں عید کے دن جب لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کی قسم ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے رستے میں اونچے اونچے پہاڑوں پہ قربان کی تھی ان کے گھروں پر ہوتے ہیں یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے لوگ جب آپ گھروں میں افطار کر رہے تھے روڈوں پر کھڑے ہوئے میرے نوجوان میرے کارکولان روڈوں پر کھڑے ہوئے لوگوں کے روزے افطار کروا رہے تھے کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے کیا ان کے گھر والے نہیں تھے غریبوں کے پاس پہنچ کی انہیں افطار کا سمان مہیا کر رہے تھے وہ یہ تو یہ آپ کہیں گے تو بہت لوگ کرتے ہیں آپ اگر کہیں گے یہ تو بہت لوگ کرتے ہیں آئیے میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کام شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو سنا ہوگا تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے ہی حوالے سے اور کہیں سہری تیسو دن سہری یہی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان خود کھانا بناتے تھے اور یہ سلسلہ صرف اس رمضان میں نہیں پچھل کئی رمضانوں سے چل رہا ہے خود کھانا بنائیں گے کھانا بنا کے کھانے کو پیک کریں گے پیک کر کے ان مستحق لوگوں تک پہنچائیں گے کہ جو جناب نیڑی ہوتے ہیں جو پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا ہوگا اللہ جانتا ہے ایسے لوگوں کے انٹرویوز میں نے سنے جو کہنے لگے کہ اگر آج رات پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان ہمارے پاس سہری لے کے نہ تھے تو ہمارے پاس کھانے کا کچھ نہیں شاید ہمارا روزہ چلا جاتا اس وقت تو کوئی سیاست نہیں تھی اس وقت کوئی سیاست نہیں تھی میرے محترم بھائیو یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نوجوان جن کے پچھلا ماضی اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ جن کا مقصد صرف خدمت صرف خدمت صرف خدمت اور دوسرا کوئی مقصد نہیں یہ انشاءاللہ اقتدار میں آئیں گے بغیر لالچ کے صرف صرف خدمت کے جذبے سے اس کے لیے میرا اور آپ کا ان کو تعاون درکار ہے میرا اور آپ کا تعاون درکار ہے وہ تعاون جان کی صورت میں ہو مال کی صورت میں ہو وقت کی صورت میں ہو اپنے ووٹ کی صورت میں ہو ایک ایسی جماعت کو انشاءاللہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کا ماضی اس بات پر گواہ ہوگا کہ انہوں نے انشاءاللہ مستقبل میں کام کرنا ہے انسانیت کی خدمت کرنی ہے ملک و قوم کے کام آنا ہے تو میرے محترم بھائیوں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں الیکشن مہم چل رہی ہے اس الیکشن مہم کے اندر تن مندھنگ اپنا لگا کے اپنی جان اپنا مال لگا کے اپنے گبرو جوان لگا کے اس الیکشن مہم کو کامیاب بنائے لوگ لسانیت کے لیے تاثبات کے لیے احران ہوتا ہو یقین کیجئے احران ہوتا ہو مسجد میں آنے والا نمازی داڑی اتنی لمبی پانچ وقت کا نمازی کہتا ہے میں مواہد سوچ بھی دینی ہے دیندار ہے لیکن بات ہوتی ہے کہتا ہے کہ میرا پسندیدہ لیڈر فلا ہے بات ہوگی کہتا ہے میری پسندیدہ جماعت فلا ہے اوہ میرے محترم بھائیوں فلا فلا کے چکر میں تو کیوں پڑ گیا تو تو حاجی الہاج ہے تو کیوں پڑ گیا تو تو دین کا دائی ہے تو تو مواہد ہے تو ایسی جماعت کے لسات جڑ جا کہ جو جماعت کم از کم توحید کے اوپر کھڑی ہوئی ہے یہ جماعت انشاءاللہ ملک و قوم کے کام آنے کا عظم رکھتی ہے اور اس جماعت کا نام پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے میں امید کرتا ہوں اللہ کریم سے کہ انشاءاللہ الرحمن میں اور میرے بھائی اللہ نے چاہتو اس الیکشن میں اس دفعہ اپنا ووٹ انشاءاللہ کرسی کو دیں گے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو دیں گے اور انشاءاللہ ایک ایسی جماعت کو لاکھے کھڑا کریں گے جو اللہ کے تقوی کی بنیاد پر اللہ کے خوف کی بنیاد پر اللہ کی محبت کی بنیاد پر عوام کی خدمت بھی کرے گی ملک و قوم کی خدمت بھی کرے گی اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق تا فرمائے و آخر دوانا الحمدلہ اللہ کی محبت کی بنیاد پر